سرکاروں کو پیسہ جاتا ہے راجے سرکار کی ایجنسیاں ہیں وہ کام کرتی ہیں چاہے وہ جلا وکاس ادھکاری کے مادیم سے یا بلوک ڈولیمنٹ آفٹس کے مادیم سے جلا پنچائت کے مادیم سے چھتر پنچائت کے مادیم سے یا سر پنچوں کے مادیم سے گرام پنچائتوں کے مادیم سے یہ پرکریہ ہے اور اس کا گائیڈ لائنز کے اندر سرکار کی طورہ جاری گئی کس کی طرح سے لاغو کیا جائے کس کی طرح سے یوزنا کو لاغو کیا جانا چاہیے اس میں کمیاں پائی ہے اور کسی اے جی ریپورٹ میں اس کو صحیح ڈنگ سے بتایا ہے بہت سے ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جوب کارڈ ہیں چلی کلیندر والے ہیں اس سے لوگ ایسے ایکسپلین کیا جا رہا ہے نکون سے کلیندر کے پیسہ دیا ہے وہ پیسہ دیا ہے لیکن لوگوں کے پاس آج ہر راجے کا میں نے اسٹینی کمیٹی میں تھا تو ہر راجے کے پاس پیسہ ابھی اپلد ہے یہ ڈیمارڈ ڈریون پروجیکٹ یوجنا ہے اور اس میں ہمیشہ راج سرکار یا کاردائی سنسطان کے پاس پیسہ رہنا انوار ہے کیونکہ جب بھی کام مانگا جائے گا اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور مانیٹر کرنے کے لیے کیندر کی طرف سے جو کوششیں ہونی چاہیے تھیں وہ ہوئی ہیں کیا پنیا صاحب نہیں نہیں میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہوں لیکن یہ کہ اگر کہیں کمی ہے تو اس کو دور کیا جانا چاہیے سمیت پاترہ کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ سمیت ساں بیٹھا نہیں ہوں جی میں ایک میں ایک بہت مہتوپون بندو یہاں آنا چاہتا ہوں انگریجی میں کہاوت ہے ڈیجاب ہو جیسے کہ پھر سے سب کچھ سب دہرائے جا رہا ہے میں آپ کو یاد دلاؤں کچھ دن پہلے ہی سی اے جی کی ریپورٹ تھی یہ جو انہوں نے فارمنگ ویورز لون والا ویشہ تھا کسانوں کے لون کو ویور کیا تھا اس پہ بھی سی اے جی نے ٹھیک یہی کہا تھا کہ اس پرکار باون ہزار کروڑ کے جو پورے پروجیکٹ میں ہزاروں کروڑ کا گھٹالا ہوا تھا جن کسانوں تک فائدہ پہنچنا تھا ان کسانوں تک نہیں پہنچا تھا اور جن کسانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے جو سمبرانت تھے ان تک فائدہ پہنچایا گیا تھا پونیا صاحب کے ایک بات سے میں بلکل سہمت ہوں انہوں نے جو کہا کہ یہ ابھیناو طریقے ہیں بلکل صحیح بات ہے کانگریس کو پتا ہے کس پرکار ان ابھیناو طریقوں سے برستاچار کو ایک ابھیناو روپ میں ہندوستان کے سمیں پرسطوٹ کیا جائے اور ہندوستان جو جنت کا پیسہ ہے پاترہ جی جہاں سینٹر کا دوش ہے کہ وہ مانیٹر نہیں کیے راجی سرکاریں تو الگلگ پولیٹیکل پارٹس کی ہیں سمبی جی آپ بات سن لیجے راجی سرکاریں تو کانگریس کی بی جے پی کی دوسری پارٹیوں کی سب کی ہیں اب اس کی ایمپلیمنٹیشن جب ان راجی سرکاروں میں ہوئی تو وہیں سٹاک چیکنگ ہو سکتی تھی کانگریس دیکھ لیتی کہ سکیم چیک سے لاغو نہیں ہو رہی تو اس مونیٹیرنگ کریں باقی راجیوں میں بھی دیکھیں بی جے پی دیکھ سکتی تھی کہ میرے راجیوں میں کیوں نہیں یہ لاغو ہو رہی تو وہ سینٹر کو بتاتی کہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں تو دوشی تو آپ نونوں ہیں یہ فیلیر نہیں ہے سسٹرم کا کہ ایک کوئی اچھی سکیم جائے تو اس سسٹرم کے اندر جا کے وہ بنتا ڈھار کر دی جائے who is responsible اس طریقے کا سسٹرم کی کوئی بھی اچھی سکیم لوگوں کے لیے جائے گریبوں کے لیے جائے اور اس کے پیسے لٹنے لگتے ہیں ہمیں تو چنٹا اور یہ کیش ٹرانسفر والا یہ جو خادیانی سرکشہ میں بات کی جا رہی ہے یہ اس سے بھی بڑا کہیں گھوٹالا نہ ہو جائے وہ نیت ہے کہ وہ دھراتل پر بھی ویسے ہی اترے اور جس انتیودہ کی بات کی جاتی ہے آخری پائیدان پر بیٹھے جس ویکٹی کی بھلائی کی باتیں کی جاتی ہیں کیا واقعی ویسا کوئی کرنا بھی چاہ رہا ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ انیم اتتائیں کیوں دکھائی دے رہی ہیں ارون جی کی بات سنیں گے سنبیت کچھ کہنے کو بیتاب ہیں سنیں گے ان کو بھی ایک بریک کے بعد مندرے گا کی جو سچائی ابھی سامنے آئی ہے کیا اس کے لیے کینڈر کی سرکار کو کانگریس کو بلیم کیا جا سکتا ہے عدن سار دیکھئے مندرے گا پہ کیا کی ریپورٹ اب آئی ہے لیکن مندرے گا پہ پڑھائی لکھائی یہ بہت بڑی یوجنہ ہے اور بہت دھوم دھڑا چاہتا ہے